ملتان شہر کے ایریا آئیٹ نمبر پرانا نواپور روڈ عرصہ دو سال سے سیوریج کی ناکارہ کارکردگی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار علاقہ کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا عوام کو توانائی کے معاملے پر اپنا رویہ اور عادت فل فور بدلنا ہوگی وفاقی قبینا کا اجلاس وزیر آدم کی زیر سدارت ہوا جس میں پاور ڈویزن کی جانب سے پیش کیے گئے مجوزہ توانائی بجت پلان پر بحث کی گئی اجلاس میں توانائی بجت پلان کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونے والی مشاورات پر بریفنگ دی گئی ڈی پیو رہیم یار خان اکتر فاروق کی خصوصی دلچسپی و احسن اقتامات کچھا میں شہید کانسٹیبل اکبر گوپانک شہید کے ایک بیٹے اور دو بیٹوں کو عالی تعلیم کے لیے آرمی پبلک سکول میں داخل کروا دیا گیا بلاوالکوگوانستان اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہم نے اسٹیکر کے سامنے جا کر اسٹیفے دینے تھے قانون یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اسٹیفے دیں ٹی ٹی آئی کے لیے تو روز نئے قوانین بنتے ہیں واج چوہدری کا ٹوئٹ لیاکس بور تھانہ پکا لڑا کی حدود میں موزہ حیات لڑ میں با اثر اپراد نے خاتون کی ملکیت پر ارازی پر مبینہ طور پر قبضہ جمالیہ فیروزہ بسی شہید آباد کی متاثرہ خاتون اہلے خانہ سمیت خراپا اعتجاد جنرل ریٹائر باجوا کے نزدیک سیاست دانوں کی کریپشن بے مہنی تھی ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ٹی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ٹوئی ڈیسٹرک پولیس افسر اکتر فاروق کے احکامات پر ٹرافک پولیس کی گھرتیاں موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر بچوں کو آڑے ہاتھ لیا والدین کے آئندہ خلاف ورزی نہ کرنے کی یقین دہانی پر رہائی وزیر اللہ پنجاب کی ہدایت پر شناسٹی کارڈ کو ہیتھ قومی سیت کارڈ قرار دے دیا گیا ہے شہری قومی سیت کارڈ کے بارے میں اپنی اہلیت جاننے کے لیے آٹھ سو پچاس بھر ایس ایم ایس کریں عمران خان کی صاحب کا اہلیہ اور صحافی ریام خان کی ایک بار پھر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی سوشل میڈیا ریام خان کے پرستار نئے صحافیوں سیاستدانوں کی طرف سے ریام خان کو نئے سفر کی ڈھیر و مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع ترنڈا محمد پناہ میں خاد مافیا وام کو سرعام لوٹنے لگی ترنڈا محمد پناہ اور گردو نواہ میں خاد مافیا بلا جھجک اور بے خوف ہو کر سرعام بائی سو پچاس والی یوریا خاد آٹھائی سو پچاس سے لے کر تین ہزار تک بوری فروخت کرنے لگے ترنڈا محمد پناہ سمیت احسین لیاقت پر میں خاد مافیا متحرک سرکاری ریٹ کے بجائے من مانے ریٹ پر خاد پروخت کر کے کاشتاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف کریپشن ثابت ہونے کے باوجود بندی افسران کے خلاف کاروئی نہ ہونا افسران کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے آؤٹ آبی سر نے اطراز تحریر کر دیا کہ ادائیگی بل کی مد میں اخراجات سے زیادہ بل بنا کر رقم نکلوائی گئی کیا ہزار زائد رقم واپس بل دیا ٹی اے میں ہزار فنڈ میں جمع کرائی جائے مگر توجہ نہ دی گئی ڈی پیو اکتر فاروق کی سربراہی میں پولیس کی جرائی مناصر کے خلاف کاروائیاں شہدانی پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر اور جرائیم پیشہ پرات کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے سماج جوے دشمن اور جرائیم پیشہ ناصر کو ہر صورت کیفے گردار تک پہنچایا جائے گا خان پر غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کی بھرمار انتظام یا خموشی ان پیٹرول ایجنسیوں سے موٹر سیکل رکشہ کاروں میں مجبوراں پیٹرول ڈلوانے والے کو ناکس اور کم پیٹرول مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے انتظام یا کاروائی کرنے سے غریضان دو سب چار سیکڑ سرکاری ذرہی اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تاوان آئیس چاکندالی چولستان تحصیل یزمان لینڈ مافیا ناجائز قبضہ کر تاوان کی رقم وصول کرنے کے لیے مسلسل تحصیل دار چولستان ڈیویلپمنٹ آتھائٹی بھاولپور کو بھی جوا دی گئی اشارت پٹواری اور چودری رمضان نے موضہ دھشتی کی پندرہ سو کنال سرکاری راضی پر جاگیر داروں کو قابض کروا دیا قبضہ مافیا سرکاری رکھنے پر قابض تحصیل دار چودری رمضان گرداور پٹواری ارشاد گندم وصولی کرتے ہیں اور جو رقبہ فروکتی آجاتا ہے اس کا حصہ وصول کرتے ہیں جو دھشتہ سال موضہ دھشتی کا سرکاری رقبہ ستائیس کنال واہ گزار کرا دیا گیا تھا جو کہ بہاثر قبضہ مافیا نے دوبارہ قبضہ کر لیا سلطان کی خبر پر ایکشن ٹرافک قبانین کی خلاف ورزی کرنے والے رکشہ مالکان کی شامت آگئی بغیر انڈیگیٹر ہیڈ لائٹ اور ری فلیکٹر کے پتھا باڑی رکشہ تھانہ میں بند بھاری جرمانے آئید انڈیگیٹر لائٹ اور ری فلیکٹر لگاؤ گے تو جان چھوٹے گی آئندہ انتخابات میں اپنی کارکردگی اور عوامی طاقت سے جیتیں گے تمام منصوب مکمل کیے جائے عوام کی ترقی اور خوشعالی مخادین محسن آباد کی اولین ترجیح ہے مخادین محسن آباد کی سیاست اقدار کیلئے نہیں بلہ تفریق ترقیاتی کام جاری رکھ کر محرومیاں دور کریں گے سید مبین احمد لیاکت پورتھانہ پکا لڑا پولیس کی پکار ون پائیس کی تلا پر بروقت کاروائی بینولی دلاہی ریکارڈ یافتہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار سرکات شدہ موٹر سائیکل اور اتلا برا باولپور میونسیپل کمی کارپریشن کے افیسران کریپچن کی ریس میں سب سے آگے موبینہ کروڑوں روپائے کی کریپچن میں ملوث آلہ افیسران کی کشت پنائی سیاسی اثر سوک بیلدار چونگی مورر سرویر بیلڈنگ انسپیکٹر و دیگر پور کشچ اوڈو پر فائنس پریس کلیب لیاکت پور کے نو منتخیب حد دران مبارک بات کا سلسلہ جاری تحصیل بھر سے موزی دین اور لاہور سے خصوصی مہمانوں کی آمد منتخیب کابینہ کو مالا پہنا کر مبارک بات سابقا معاملات سے بچنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر عائشہ روف کا سافیوں پر پریشر ڈاکٹر عائشہ روف انچار جی آر ڈی جان محمد والا ڈی ایچ او جھنگ کی آشیرباد سے عرصہ تقریباً دو سال سے اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہی کریپ ڈرگ انسپیکٹر لیاکتپور عرفان چودری کی زیر سرپرستی میں دو نمبر غیر قرونی میڈیکل سٹوروں کی بھرمار تحصیل لیاکتپور میں سات سو کے قریب غیر قرونی میڈیکل سٹور ڈرگ انسپیکٹر لیاکتپور کی ملی بھگت سے کھلے ہوئے ہیں اور اتائی ڈاکٹر اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو کھلے آم موت بانٹنے میں مصروف ہیں لائسینسی آفتہ میڈیکل سٹور سے مہانہ منتلی پانچ ہزار رپے جبکہ دو نمبر غیر قرونی میڈیکل سٹوروں سے مہانہ منتلی دس ہزار رپے وصول کا تارہ ہے ایم ایس بی ایچ کیوں نے یونس رشید وغیرہ کے خلاف ڈی پیو بہاول نگر کو خط لکھ دیا امیدوار ستر بار اصد نوال خاند چانڈیا کی جیت یقینی ہے سید نجم الدین ساکھے اصد نوال چانڈیا نے وغیرہ کی فلاح و بہبود کے لئے دن رات کام کیا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ درجنوں وغیرہ کو چیمبر دلوائے اور بار کے لئے دن رات ایک کیا جس کی وجہ سے تمام وغیرہ برادری صدار اصد نوال خاند چانڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے لیگی رہنمہ عارف گجر کی ایلیا نے اپنے بھائیوں کو نوازنے کے لئے سینٹری ورکر برتی کروایا جو گھروں میں بیٹھ کر مفت کی ترقائیں وصول کرتے رہے جس سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر لاکھوں کا نقصان پہنچا غیر قانونی ایک آنٹ افیسر بندیا اسکر جعوید نے اپنے بھائی اور بھانجوں کو سینٹری ورکر ظاہر کر کے بندیا سے لاکھ روپے کی ترقائیں وصول کی چین میں کرونا کی نئی لہر ایک دن میں دو سو لاشوں سے ہسپتال اور مردہ کھانے بھر گئے چین میں کرونا کی لہر نے ہنگامی صورت حال پیدا کر دی یومیا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث تیبی سہولیات کے اداروں پر دباؤ بار گیا ہے اور عملے کی کمی کا سامنا ہے یومیا کیسز میں اضافے کے باعث ہسپتالوں اور مردہ کھانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے خانپور میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں اور ٹاؤنوں کی بھرمار جس میں اسسسٹنٹ کمیشنر پٹواری تحصیل بلدیہ خانپور کے کرپٹ افسران ملویس ہوتے ہیں جو کہ غیر قانونی کام کرانے پر لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں یہ تھی آج کی ہیڈ لینس مزید اپ ڈیٹ کیلئے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ